اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب آئے ہو پاپ لو سب ٹھک چاں خیر خیریت سے ہوئے کیا آپ بھی ایک آورسیز پاکستانی ہے اور اپنے وطن واپس آ کر ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو دیفنیٹلی آپ کے لیے یا آپ ایک انٹرنیشنل سٹوڈنٹ ہے کہ جو پاکستان میں آ کر ایم بی بی ایس کرنا چاہتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بھی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں جو ہے میں بیسک جو ہے ساری چیزیں آپ کو کلیر کروں گا کہ یہاں آپ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس آ کر جو ہے وہ کر سکتے ہیں ایم بی بی ایس یا نہیں کر سکتے اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کا کریٹریو اگر ہے کہ ہے تو یہ ساری دسکشن کریں گے تو آپ نے ویڈیو میں آخر تک جڑے رہنا تھا کہ آپ کو سمجھ آجائے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا ویڈیو کا لاشٹ میں جو ہے اگر آپ کو لگے کہ ایڈزر سبسکرائب زرور کیجے ایم منیب تاہر اندر ویڈیو اچھا تو مجھ سے کس نے بسکلی کوششن پوچھا تھا یہ کمنٹس میں تو میں نے سوچا کہ اس پر ویڈیو بنا لوں جس میں ساری باتیں جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گے اچھا تو یار فرسٹ فال تو یہ کہ اس میں اک دو چیزیں ہیں کہ ہم پہلے تھوڑا کٹیگرائز کرتے ہیں پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ انٹرنیشنل سٹوڈیٹ ہے انٹرنیشنل کا مطلب آپ کے ماسی ڈوڈیوڑل نیشنلیٹی نہیں ہے یو آر نیشنل آر آ فورینر ٹھیک ہے کسی بھی کانتری میں آپ ہوں doesn't matter but for example you are living in US and you have only one nationality that is US nationality and you do not have nationality of پاکستان تو آپ جو ہے consider کیے جائیں گے توٹلی فورینر then you are not اوورسیز پاکستانی آپ دوسری گھڑے گھڑے یہ آتی ہے کہ آپ اگر اوڑسیز پاکستانی ہے it means کہ آپ کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی بھی ہے اگر تو پاکستان کی نیشنلٹی ہے اس کا مطلب آپ کے پاس پاکستان کا ڈھومی سائل ہوئی ہے اچھا تو یار پی ایم پی ایم سی پاکستان میڈیکل کونسل یا پی ایم ڈی سی پاکستان میڈیکل اینڈینڈل کونسل ان کی ویب سائٹس پر میں نے جا گیا جو ہے وہ تھوڑا ریسرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ مطلب بلکل جو ہے وہ پابند نہیں کر رہے یونیورسٹیز کو کالیجز کو کہ یار آپ نے کوٹا رکھنا ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے بیسیکلی فرسٹ او فال آئی ویل ٹاک ایباوٹ کوٹا کہ کیا جو ہے آورسیز پاکستانی کا کوئی کوٹا ہے پبلک یونیورسٹیز میں یا نہیں اچھا تو کوششن مجھ سے پوچھا تھا کہ بیسیکلی یہ پبلک یونیورسٹیز میں کیسی ہیں تو میں آپ کو آورال بتاؤں گا سہی اچھا فرسٹ او فال لیٹس ٹاک ایباوٹ سیٹس آف آورسیز پاکستانی پاکستانیز چلڑن ٹھیک ہے اچھا تو اگر آپ جو ہے کسی ایسے شخص کے بیٹے ہیں جو پاکستانی ہے بٹ یو آر نوٹ پاکستانی نیشنل ٹھیک ہے آپ آورسیز پاکستانی بٹ یور پیرنٹس آر آورسیز پاکستانی اس کا کیا سین ہے تو اس کے لیے یہ سین ہے کہ پاکستان جو ہے آورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن ہے او پی ایف سی اس طرح کچھ ہے ٹھیک ہے تو میں نے نیچے لنک دے دی آپ جا کے کریٹریہ پہلے لیجئے گا کہ اس کا کیا کریٹریہ ہے صحیح ہے اب یہ ہے کہ اس کے اندر پنجاب کی کے پی کے کالجز میڈیکل کالجز نے پبلک اور پرائیویٹ دونوں نے کوٹا رکھا وایا اور فائیف تھرٹی سیٹس ان ٹوٹل ہیں اور اب میں آپ کو ایک ایک بتانے لگا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس لیے آپ کو بھی بور نہیں کروں گا آپ خود جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے نیچے جو ہے ڈسکرپشن میں سارے لنکس دے رکھیں آپ وہاں جا کر اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ رہا سکرین شاٹ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن بیسٹ ہی ہے کہ جا کے آپ پڑھ لیجئے ٹھیک ہے اور میں نے پی ایم سی کی بھی جو مجھے چیزیں ایمپورٹنٹ لگی ہیں میں نے اس کے لنکس ڈاپ کر لی ہیں ٹھیک ہے آپ کو کافی ادھر سے انفرمیشن جتنی آپ کو چاہیے وہ مل جائے گی اب ہے تو تو کس لیے ارے ہاں ہاں بتا رہا ہوں کیا ہوگے اچھا ایر میں بھی بتا دیتا ہوں ایکچولی اچھا اب باتیں ہوں ایر آورسیز پاکستانیز کی طرف اچھا پہلا کوسٹن بھے ایر یہ ہے نا کہ کیا انٹرنیشنل سٹوڈنٹس پاکستان میں ایم بی بی ایس کرنے آ سکنے تو اس کا آنسر ہے یس صحیح ہے تو ایک میں آپ کو جنرل سا اب یہ نا پرابلم ہی ہے کہ ہر کالیج کا کوئی نا وہی اتنا چھوٹا موٹا کریٹیری ہے صحیح ہے لیکن جو بیسک کریٹیری ہے وہ سیم ہے وہ کیا ہے کہ 60% سے کم از کم آپ نے اپنی FSC کی ہو ٹھیک ہے یا A level کی ہو کیونکہ FSC کا جو اپنی FSC پڑی ہے یا آپ نے ادھر سے education حاصل کیے بس Mark 60% سپر ہونے چاہیے آپ MBBS کر سکتے ہیں کسی بھی public یا private universities کر سکتے ہیں کوٹا نہیں extra کوٹا کوئی نہیں ہے کچھ کچھ universities دے بھی نہیں ہے کل میں نے ایک دو colleges کا میں جب skimming کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک دو seats کوٹا میں تھی ٹھیک ہے لیکن جو ہے ایک میں نے اس کا بھی میں جو ہے لنک دے دیتا ہوں آپ جا کے rules پڑھ لیں کہ PMC کے rules میں یہ لکھا ہوئے ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ special کوٹا مطلب دینے کا محتاج نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے HCC کی طرف سے کوئی restriction نہیں ہے کہ آپ دو ہو گئی دو ٹھیک ہے تو مطلب وہ برابر کا compete کریں گے فور اگزامپل اگر کوئی بہر سے بندہ آ رہے کوٹا یہ ہوتا ہے آپ کو کوٹا پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ کوٹا کا مطلب کیا کوٹا کے مطلب ہے reserved seats تو there are no reserved seats for any international students even though you are overseas پاکستانی یا whoever ٹھیک ہے لیکن یہ ابھی مجھے ملا ہے پاکستان جو ہے overseas foundation کی ویب سائٹس ہے جس میں 530 سیٹس ہے تو وہ آپ بھی جا کے دیکھ لیں اس کے کچھ criteria ہے اس کے اندر لکھا سارا کچھ ٹھیک ہے انٹرنیشنل سٹوڈیٹس اب آپ کو بتا چل گیا کہ آپ ایڈمیشن لے سکتے ہو بہت کیسے لے سکتے ہو یہ تو پرابلم ہے اچھا تو اس کے لیے نا پہ لے تو یہ ہے کہ آپ کو ڈی گیٹ پاکستان میں کیونکہ ڈی گیٹ ہوتا ہے ڈی گیٹ دھنا پڑے گا کیا آپ دے سکتے ہاں بلکل دیکھ سکتے اچھا مزیدی بات ہے کہ آپ آگر ایمڈی گیٹ میں پیر ہو سکتے ہو یہ نہیں ضروری کہ پاکستانی ہو تب اگر ایمڈی گیٹ دو نہیں بس آپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایڈنٹیٹی ٹھیک ہونی چاہیے باقی کوئی پرابلم نہیں آپ کی بیعث پر ٹھیک پھر ان کے کوئی فارمولاز ہیں یہ جو ہے اپنا ان کا اگری گیٹ کسی طرح کلکولیٹ کرتے ہیں وہ سارا کچھ آپ کو جو ہے وہ کالجز کی ہر کالجز کی ویب سائیٹ پر مل جائے گا بھی میں کافی ساری ویب سائٹ دیکھ ہیں ٹھیک کامیٹس میں بتائیے گا کیونکہ اگر آپ کو فائدہ ہو رہے تو میں بناؤ نا فیلال یہ ویڈیو سے میں اس جو انگلیش سٹارٹ سے پڑھتے آرہے انگلیش میڈیوم پاکستان ویڈیو صحیح ان کے لیے یہ ایمپورٹن نہیں ہوتا کہ انگلیش کا ٹھیک اگر آپ جو باہر ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے انگلیش کا ٹسٹ دینے کی وہ بھی آپ جا کے رولز دیکھ لینا اس کے بھی کچھ ڈولز ہیں تو یا تو آپ پاکستان ہی اگر تو یہ ہوتا ہے کہ میں ایوب کا شاید رولز پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کا 5.5 سے banned آئلس میں پھر بھی کوئی پروblem نہیں آپ کو ضرورت نہیں انگلیش کا ٹھیک تو آپ کا ہاں ایک اور امپورٹنٹ بات کی آپ کی جو FSC ہے یا آپ کی جو Air Level وہ کس سبجیکس میں ہوئی ہو Math Chemistry like Chemistry is not important I guess it is important yeah Chemistry Physics and English ان میں آپ کی ہو چاہیے تو پھر آپ جو وہ MBBS کے لئے apply کر سکتے تو anyway I guess this was all about today I have tried اور میں نے رسیٹ جتنی بھی کی تھی I have told you تو اس کے لاب آگر کسی فیلیٹی کوئی بھی کوئی بھی questions ہیں you can drop them down ٹھیک ہے I will answer for sure that is all for today اور یار اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو ہے تو سپورٹ کے لیے شیئر ضرور کیجئے گا لائک ضرور کریں I love your comments I always say اور سبسکرائب ضرور کرنا I will see you in my next ویڈیو till then اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں مجھے دیں اجازت السلام علیکم